اسلام علیکم آپ کے سامنے آج دن بہت مزے کر اور اس مزے کے دن کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام دینا میں رہا تھا بہت ضروری ہے صبح صبح کا ٹھائی میں صبح ارام ٹھائی ہو رہے ہیں اور میں ووک اپ اور تہلی شریع کرنی ہے ابھی عید کی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے پڑھ لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ گناہوں کی پاپے مانگ لیے کچھ مستقبل کی دعا مانگ لیے کچھ دوستوں کے لئے دعا مانگ لیے جو آپ لوگ ہو جن کے وضع سے مجھے کچھ عزت ملی کچھ قدرہ ملی سو آپ لوگ دعاوں میں شامل ہو اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے آج ہم بات کریں کہ باسک باسک فسیلی ہے کیا دوست باسک دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کی لائف کی کہانی ہے جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ کامیاب اس لئے نہیں ہو گئے کہ ایکسٹرنل حالات ان کو کامیاب کر دیا اوہ فلانا پروجیکٹ اچھا ہو گیا فلانی حکومت نے پولیسی اچھی بنا دی فلانا شخص کامیاب ہو گیا تو اس کی کامیابی کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا نہیں جو لوگ دنیا میں دوست کامیاب ہوئے وہ کامیاب ہوئے اپنے انٹرنل حالات کے ورے سے ان اناثر کے ورے سے جو ان اناثر کے اوپر ان کا کنٹرول ہے حکومت کی پولیسی آپ کے کنٹرول میں نہیں کسی پروجیکٹ کسی کمپنی کی کامیابی ناکامی اس کی مارکٹنگ اس کی بزنس سٹرٹیجی میں آپ کا کنٹرول ہے نہیں کسی اور بھی جو ایکسٹرنل حالات ہیں سڑک ثابت ہے نہیں ہے بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیا اس کے اندر آپ کا کنٹرول ہے نہیں آپ کے کنٹرول میں کیا چیز ہیں سر آپ کے کنٹرول میں یہ چار عامل ہیں یہ کون کون سے ہیں سر نمبر ون ہے بیہیویر نمبر ٹو کی اوپر ہے ایٹیٹیوڈ نمبر تین پہ کیا آتا ہے سکیلز اور نمبر فور پہ آخر میں جو آتی ہے وہ آتی ہے نولیج صرف دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے نا وہ کامیاب ہوئے اپنی ذات کے بلبوتے پہ وہ جب ناکامی کو فیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ناکام میں کیوں ہوا میرے بیہیویر میں کا خرابی تھی میرا طرز عمل میرا رویہ کچھ خراب تھا میرے ایٹیٹیوڈ میں میری سوچ میں تو کا خرابی نہیں تھی میں سوچ تو نہیں غلط کے ساتھ کام کرتا رہا کیا میں نے مصبت سوچ رکھی اور کانکریٹ سوچ کے ساتھ میں کام کیا میں نے اور اس سوچ کے اندر کیا میری سکیلز شامل تھیں کیا میں نے اپنی سکیلز کے اوپر کام کیا میں نے اپنی سکیلز کو انٹروف کیا اور اس کے ساتھ اس سکیلز کو انٹروف کرنے کے لیے کیا میں نے اپنی نالج بڑھانے کی کوشش کی صرف جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ان چار عمامل کے اوپر کام کر کے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ چاروں چیزیں انٹرنل ہیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اس کے اندر داخلی عوامل کا کوئی عمل لقل نہیں ہے آپ کا بہیوئر آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے سکل امپروو ہونی ہے نہیں ہونی آپ کے کنٹرول میں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا آپ کے کنٹرول میں ہے باقی ایکسٹرنل حالات اگر اچھے ہو گئے موافق ہو گئے تو یہی چیزیں ہیں جو ملکے آپ کو کامیاب کریں گی سر اپنی کامیابی اپنی محنت اپنی لگن اپنی سوچ اور اپنا زاویہ ٹھیک رکھ کے جب آپ بھوننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی اس کے ساتھ ہی آج کی بات آج کا دن بہت امپورٹن اس دن کے لحاظ سے جو چھوٹا سا پیغام دینا تھا وجہ یہ تھی کہ سر آج کے بعد فیصلہ کر دیجئے کہ قربانی خوشیوں کی خوابوں کی اپنی امیدوں کی نہیں قربانی صرف جو اللہ نے کہای ویسی قربانی ویسی قربانی کرنی ہے اور آج کے دن کے لیے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپ لوگ اپنے behavior, attitude, skills اور knowledge پر کام کریں تاکہ کامیابی آپ کی اپنی ہو آپ کی اپنی محنت کی ہو کسی کی دی ہوئی بھیگ نہ ہو thank you very much اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی